کہ جی ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے اور ہمارے پاس انتظامات کا ٹائم بھی نہیں ہے مصطفی صاحب اس بات کا خدسے کا اظہار بار بار مجھ سے کر رہے تھے کہ انہوں نے دلے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے فائنلی ہمیں بالکل نک اف دا ٹائم کیا اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ میں گئے اور ایلہ اس اپنی ایک پرامن سیاسی کا روائی اور اپنی ایک سیاسی عمل کے لیے ہمیں عدالتوں کے سارے لینے پڑے یہ ہے اس حکومت کا رویہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ فائشسٹ ہے یہ خود جلسے کریں تو ٹھیک ہے ان کے اتحادی جلسے کریں تو ٹھیک ہے یہ اپنی مخالف جماعتوں کو جن کو تانے مارتے تو زبانیں نہیں تھکتی لیکن ہم عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جلسے میں جس طرح ہمارے ساتھیوں نے فوری طور پر اس کو کور کیا سارے ڈلے کو پھر میں یہاں پہ ایک اچھی بات جو ہے جو اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انتظامیاں نے اچھے انتظامات کیے سیکیورٹی کے بہتر انتظامات تھے پولس نے بڑا اچھے طریقے سے معاملات کو سنبھالا بائین لارج کوئی شکایت ایسی نہیں آئی بلکہ ایک فسیلیٹیشن ہوئی ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا وہ پیس فول ہو گیا سو میں بلکل سی سی پی اولہا اسلام پنڈی کو اور ان کی ٹیم کو ان کو مبارک بات دوں گا لیکن ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ اب ایک سیاسی عمل پھر شروع منفی سیاسی عمل شروع کیا گیا ہے ایک تو خیر کچھ لوگ وہ ہیں جو خالی و ذہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلسے میں کرسیاں خالی تھی میں نے کہا بھی خالی دماغوں کو خالی کرسیاں ہی نظر آئیں گی کیا کریں اب بھی اگر وہ کہتے ہیں تو ان کی ذہنی صحت کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے پاکستان کے عوام کے پاس ہے جو اب چل پڑے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور دیں گے اور اب ایک اب بری افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جو پلٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور ہمارے کارکنوں کے اوپر کہ انہوں نے کسی ادارے کے خلاف کوئی نعرے بازی کی ہے جس طرح ایک بہانہ بنایا جاتا ہے پلٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں جلسوں کے اندر نعرے لگتے ہیں ہمیں تو گالیاں تک ہمیں تو ملک سے گداری کے تانے نعرے مارتے رہے ہم برداشت کرتے رہے ہمارے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگتے رہے لگتے ہیں ہم برداشت کرتے رہے جھوٹے تھے برداشت کرتے رہے لیکن یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے کارکنوں کو التعاف بشارت اور باقی اس کے جس طرح روایتی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بے نامی نام ڈال دی جاتے ہیں ایسے ہی مفروض ہے کہ اوپر تو میں انتظامیہ سے بلکل یہ بات کہوں گا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہم اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یوں کسی کا سیاسیت کھنڈا نہ بنیے یہ فائی آر فوری طور پر واپس لیجئے اور ان نوجوانوں نے اپنے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں اس کے تحت اپنا کام کیا ہے انہوں نے نعرے بازی کیا ہے جس بات ہی ہوتے ہیں نوجوان اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کوئی پوسٹ جلسہ نہیں پری جلسہ بھی کوشش کی گئی جلسہ جونجو نزدیک آیا کبھی اس میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں کبھی چیئرمن صاحب کو نائب کے نوٹسٹی جیے جا رہے ہیں کبھی جلسہ نہ کرنے کی اجازت ہے کبھی کئی بہانے پولیٹیکلی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ عمل اب چل پڑا ہے تو اب رکے گا نہیں انشاءاللہ ہم نے کہا تھا یہ سیکنڈ فیز ہوگا اور تھرڈ فیز میں یہ حکومت چلتی ہوگی اور حکومت کی گھبرائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں حکومت کی گھبرائٹ کا عالم یہ ہے کہ جب زرداری صاحب نے کہا on the floor of the house کہا کہ نیب اور نیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو بڑی تنقید ہوئی ہم نے کہا کہ نیب کے آرڈینس میں اصلاحات چاہیئے تو کہا گیا کہ یہ ان اوروں مانگتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم سینٹ میں ہمارا بیل آ گیا ہے اس پر ڈسکیس کر لیں تو ہماری بات ماننے سے انکار بلکہ گالی گلو جروع ہو گئی آج اپنے ساتھوں کو بچانے کے لیے اسی نیب آرڈینس میں امنٹمنٹس کی گئی ہیں تاکہ مالم جبا کا کیس ہو بی آرٹی پشاور کا کیس ہو یا باقی ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بچانے کے لیے اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے تو رینماں کے اوپر جو کیس تھے ان کی عدالتوں میں جب وہ گئے ہیں ان کی بیلیں ہوئی ہیں تو جو عدالتوں نے کہا ان کی فیٹ نظر آ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج اس آرڈینس کے بعد جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ نیب فوج کا اعتصاب نہیں کر سکتی عدلیہ کا اعتصاب نہیں کر سکتی حکومت کا اعتصاب نہیں کر سکتی ان کے اتحادیوں کا اعتصاب نہیں کر سکتی گروکریسی کا اتصاب نہیں کر سکتی گروباری لوگوں کا اتصاب نہیں کر سکتی صرف اپوزیشن کی دو جماعتیں رہ گئی ہیں اب نیپ صرف ان کا اتصاب کرے گی اور ان کے گرد کا دائرہ تنگ کرے گی جو جو لوگ خان صاحب کے اطاقتوروں کے ساتھ ملے ان کے گناہ ماف ہو گئے ہیں تو یہ آج جو آڈینس دیا گیا ہے اس کو خان صاحب کس بات سے تعبیر کریں گے اور ہمیں تو کہتے ہیں ہماری طاقت ہی کوئی نہیں ان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں تو وزیراعظم صاحب نے کل کس بات پہ کہا کہ مجھے بڑا ریزیسٹنس مل رہی ہے میں ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں اور مجھے مضاحمت ہو رہی ہے کون کر رہا ہے مضاحمت اس کی وضاحت کریں آپ پوزیشن کو تو کہتے ہیں کہ ہم ہے ہی کچھ نہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تو پھر مضاحمت کرنے والا کون ہے وہ کس کو اشاروں کے نامے میں کہہ رہے ہیں اصل میں خان صاحب کی مضاحمت جو ہے وہ ان کے ٹوٹتے ہوئے ارادے اور کھلتے ہوئے پول ہیں وہ جو سنامی لے کے چلے تھے سنامی سنامی ہم کہتے تھے کہ یہ ایک منفی ٹرم ہے اب جو مہنگائی کا بے روزگاری کا خارجہ پالیسی میں بہران کا اس ملک کے اندر ایک وبا کی صورت میں بہایا ہے سنامی جس نے ہر طبقہ فکر کو بہا دیا اور اس کے ریزلٹ میں جب لوگ مضاحمت کر رہے ہیں جب لوگ جھوٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو ان کے اپنی جماعت کے اندر ان کے رینکس ان فائلز کے اندر ویسے تو ویسے بھی وہ بھانمتی کا کنبائی ہے کوئی کہیں کیٹ کہیں کا روڑا لیکن آج وہاں بھی فرسٹریشن ہے تو خان صاحب آپ کو کوئی مضاحمت نہیں ہو رہی آپ کو ملامت ہو رہی ہے اور آپ کے اندر سے ہو رہی ہے آپ کے جھوٹ ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کے یو ٹرم جو ہیں اب وہ حد ہو گئی اور لگتا ہے کہ فائنل یو ٹرم نزدیک ہے انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اپنے اس فائنل مرحلے میں جب جائے گی تو پھر ہم عوام کے جو آپ نے عذاب دالا ہے معیشت کے اوپر معاشق کے اوپر معاشرت کے اوپر سیاست کے اوپر پارلیمان کو عملا آپ نے ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دیا آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کہاں ہیں جب پارلیمنٹ نے اپنا سب سے بڑا رول ادا کرنا تھا جب ہم کہہ رہے تھے قانون سازی کرو اس وقت نہیں اب ایک آرڈینس فیکٹی جو پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ہمارا خیال تھا کہ آرڈینس فیکٹی واہ میں ہے وہ ایک آرڈینس فیکٹی بن گئی ہے وہاں پہ کہہ روز نہیں آرڈینس آتا ہے تو اس کے ذریعے لیجسٹیشن کر رہے ہیں تو پارلیمانی جو بہران پیدا کیا گیا ہے خارجہ پارلیسی کو جو بہران ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہرانوں کے دور میں آگے آکے اپ فرنٹ کر کے ان چیلنجز کو سامنے کھڑے ہو کے اس کو لیڈ کیا ہے بہرحال اپنا ارادہ ظاہر کر چکے اب اس کو وہ کیا کہتے ہیں یہ کوئی این ارو ہے یا بیانڈ این ارو پلس ہے پتہ نہیں کیا ہے دیکھیں بات فائدہ اٹھانے کے نہیں ہے ایک ملک اندر قانون ہے ابھی تو یہ بات ابھی پری میچور ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس لیے کہ ابھی جو کل خبریں تھیں آج اس سے متسادم خبریں ہیں ادارے اپنی کو ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس ایک تیار ہمارا فلان ختم نہیں ہوا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا قانون دان کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا تو اس کی فائنل شیپ جو ہے وہ ہم بھی آپ کے ساتھ مصطفیٰ صاحب بھی اس پہ سٹیڈی کر رہے ہیں ہماری لیگل ٹیم بھی دیکھ رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ پارلیمان کا کام ہے اب کون کون سی پولیٹیکل پارٹی ایک قانون ملک اندر موجود ہے تو سب کے اوپر جو کیسز ہیں ہمارے کیسز تو آلریڈی عدالتوں میں کمنٹس آپ کے سامنے ہیں سپیشل کوٹوں میں گئے ہیں تو وہاں کمنٹس آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی صاحب کا خیال ہے کہ نئی پیپلز پارٹی اور مسلم جی کو نہیں چھوڑنا خاص طور پر پیپلز پارٹی تو وہ مرضی والے جو کی جو کریہ جورمنٹ اگر لے کی آتی ہے اس معاملے کو پارلیمان میں تو اپنیشن کا کیا رضیہ مولا ہے لہنے تو اس پہ واضح بات پہلے کر دی ہے کہ جب یہ کوئی آرڈینس ابھی بیٹھ کے اس کو دیکھے گی اور پھر اس پہ اپنا رائع مل دے گی انشاءاللہ جی یہ تو آپ پوچھیں نا آپ پوچھیں کہ یہ جو یہ دیا ہے یہ کیا ہے میرے تو اس پہ واضح بات پہلے کر دی ہے کہ جب یہ کوئی آرڈینس ابھی کل ایشو ہوا ہم بھی اپنے کام میں تھے جب یہ آئے گا پیپلز پارٹی کی جماعت پارلیمانی پارٹی اور ہماری قیادت بیٹھ کے اس کو دیکھے گی اور پھر اس پہ اپنا رائع مل دے گی انشاءاللہ جی یہ تو آپ پوچھیں نا آپ پوچھیں کہ یہ جو یہ دیا ہے یہ کیا ہے یہ مدر آف ہے نار